اسلام علیکم ایرون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں ڈی آئی وائی میک اپ اورگنائزر یہ ایک ٹو ان ون میک اپ اورگنائزر ہے جس میں آپ اپنے سارے میک اپ کے ساتھ اپنے برشز بھی سٹور کر سکتے ہیں تو جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر یہ برش پاکٹ جس میں آپ اپنے برشز رکھ سکتے ہیں کاجل رکھ سکتے ہیں کسی بھی طرح کی برشنگ چیزیں پر سٹور کر سکتے ہیں اور ہمارا سائیڈ بیک ہے جس میں آپ اپنا میک اپ سٹور کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا چھوٹا اور پیارا ٹریول فرینڈلی اور سپیس سیوئنگ میک اپ بیک ہے جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بنانا سکھاؤں گی تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف تو جی یہ ہے ہمارے سائیڈ بیک کا فیبرک جو کہ میں نے فور پیسز آف کٹنگ لیا ہے ایک پرنٹڈ اور ایک پلین فیبرک جس کی لیند تر بھی ٹو ایٹ انچز ہے اور یہ ہمارا نیچے کا ایریہ جس پہ ہم بیک بنائیں گے یہ اس کی بھی لیند تر بھی ٹو ایٹ انچز ہے اور یہ ہمارا برش پاؤچ ہے جس کی لیند تر بھی ٹو ایٹ انچز ہے اور یہ برش پاؤچ کا کیپ ہے جس کی لیند تر بھی ٹو سکس انچز ہے اور جی یہ ہم نے بیک کو اپن کوز کرنے کے لیے پیسٹنگ لی ہے تو سب سے پہلے ہم میک اپ اورگنائزر کے سائیڈ بیک کی کٹنگ کریں گے اندر لگانے کے لیے میں نے یہ تھن فارم لی ہے جو کہ آپ کو اسی بھی شاپ پر مل سکتی ہے مارکنگ ہم اسی کے اوپر کریں گے تو ٹو ایٹ انچز کا سینٹر ہم مارک کریں گے سکس انچز اوپر اور نیچے ہم سینٹر کا مارک کر لیں گے سینٹر سے دونوں سائیڈ پر فور انچز کا مارک کریں گے اسی طرح اوپر بھی فور انچز کا مارک کریں گے اب اس کے بعد نیچے کی سائیڈ پر ٹو انچز ہمارا ریمیننگ ہے اس کے اوپر ٹو انچز اور مارک کر کے ایک ٹو انچز کا باکس بنا لیں گے اسی طرح دوسری سائیڈ پر بھی ٹو انچز کا باکس بنا لیں اب باکسیں ہاف انچز اوپر اس طرح مارک کر کے اس مارک کو باکس سے ملا دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارک ہم نے ہاف انچز ایکسٹر اوپر کیا ہے اب اس مارک کو اوپر والے فور انچز کے مارک سے دونوں طرف سے ملا دیں تو بیک کی میجرمنٹ اس طرح سے کر لی ہے اب اس کی کٹنگ کر دیں تو دو فارمز پر اسی طرح سے کٹنگ کر لیں اور جو فیبرک آپ بیک کے اندر کی سائیڈ رکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر رکھ کے اس کی سلائی لگا دیں تو یہ پلین فیبرک ہمارا بہار کی طرف رہے گا اور پرنٹر فیبرک اندر کی طرف تو اب ہم بیک کے بیس کی کٹنگ کریں گے جس کے لیے میں نے یہ دوبارہ ایک فارم لی ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کر دیں گے اور فور انچز پر مارک کریں گے اور اس طرح سے اوپر کی سائیڈ پر ون انچز پر مارک کریں گے اور کرو شیپ دیں گے اب اس کی کٹنگ کر دیں اب اس فارم کو فیبرک کے اوپر رکھے کناروں پر سلائی لگا دیں تو اس طرح سے میں نے فیبرک اور فارم کو آپس میں جوڑ دیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر مارکنگ کریں گے نیچے سے 2.5 انچز پر سیدھی لائن مارک کر دیں اس کے بعد 5.5 انچز پر مارک کر دیں یہ ایریا ہمارا برش پاؤچ کا ایریا ہے اور اس طرح سے سیدھی لائن مارک کر دیں اب یہاں سے 1.5 انچز کا مارک کریں اس کے بعد 1.5 پوائنٹ 3 انچز کا مارک کریں مطلب 1.5 انچز سے 3 پوائنٹ زیادہ اور ان لائن کو اس طرح سے سیدھا کر لیں تو یہ ہمارے 6 کولمز بن گئے اب اس کے بعد اس کے اوپر پاؤچ بنانے کے لئے میں نے یہ 8.8 انچز کا کپڑا لیا تھا اسے سائیڈ میں سے ہم نے سی لیا ہے اور اس طرح سے سیدھی سائیڈ پر فول کر دیا ہے اس کو فول کرنے کے بعد اس کے اوپر اچھے سے آئرن کر دیں اب آئرن کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر مارکنگ کریں گے تو 1.6 انچز پر مارک کریں گے اور اس کے بعد 11 انچز پر مارک کریں گے اس طرح سے ہمارے 5 کولمز اس کے اوپر بنے ہیں اب ان کے اوپر لائن کھیچ لیں گے اب ان مارکز کو ہم آپس میں ملائیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر اس کو پین اپ کر لیں اس کے بعد 1.7 انچز کے مارک کو 1.5 انچز کے مارک سے ملائیں گے اور اس کے اوپر پینک سے اٹیج کریں گے تاکہ یہ ہلے نہیں اور آپ اس میں ان سارے مارکز کو ملا دیں گے اب ان مارکز کے اوپر سیدھی سلائی لگا دیں اور دھیان رکھیں گی سلائی کو پکا کرنے کے بعد ہی اس کو اتاریں تاکہ تاکہ تو اس طرح سے ہی ہمارے برش کے 5 کولمز بنے ہیں اب اس کے نیچے آپ سلائے لگا دیں پہلے اس کو بیچ میں سے اس طرح دبا کر اس کو پن اپ کر دیں تو اس طرح سے ہمارا برش کولم بن گیا ہے اب اس کے اوپر ہم اس کا کیپ لگائیں گے تو اس طرح سے یہ جو ہم نے فیبرک لیا تھا اس کی ہم نے کرو میں کٹنگ کری تھی اب اس کو تینوں طرف سے سیدھیں اس کو سیدھی سائز پر پلٹنے سے پہلے نوچز لگا دیں تاکہ پلٹنے میں آپ کو پرابلم نہیں ہو تو اب اس کے اوپر ٹاپ سیم لگا دیں تو جی اب اس طرح سے ہم کیپ کو فولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائے لگا دیں گے یہ اوپر سے ون انٹس کا گیپ دیتے ہوئے اس کے اوپر فولڈ کر کے اس کے اوپر اٹیچ کر دیں گے اب یہ جو اندر کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ مارجن دکھ رہا ہے اس کو بھی فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے تو اس طرح سے ہماری برش پاکٹ بن گئی ہے اب سائیڈ میں ہم ایک ہینڈل لگائیں گے پکڑنے کے لیے تو یہاں پر میں نے یہ پٹی لیا ہے جس کو میں اس طرح سے فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائے لگا رہی ہوں تو جی اس طرح سے یہ جو ہم نے پٹی ریڈی کری ہے اس کو فولڈ کر کے اس کے ہم پیچھے کی سائیڈ پر اس طرح سے لگائیں گے جہاں سے ہم نے فولڈ کرنا ہے آگے کی طرف تو اس طرح سے سلائی کو پکڑ کر کے اس کو اٹائج کر دیں گے تو اب ہم اس بیس میں اپنی پیسٹنگ لگائیں گے تو آگے سے ون انچس کا گیپ چھوڑتے ہوئے آپ کو پیسٹنگ لگا دینا ہے تو اب ہمارے بیس میں پیسٹنگ اٹائج ہونے کے بعد ہم نے دوسرا فیبرک لینا ہے اور سیدھے کو سیدھی سائیڈ پر رکھنا ہے اور اوپر سے ہاف انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے ہمیں تینوں طرف سے سلائی لگانی ہے اور پیچھے کی طرف سے سلائی نہیں لگانی تو یہ جو ہم نے بیک کو پکڑنے کے لیے پٹی لگائی تھی اس کو آپ نے یہ سلائی لگاتے ٹائم اس کو اندر کر دینا ہے میں کرنا بھول گئی تھی اس لیے میں نے اس کے اوپر سے لگا دی بعد میں میں نے اس کو نکال کے اندر کر کے اس کے بعد سلائی کو صحیح کر کے لگایا تھا تو جب آپ کی اس طرح سے اوپر کی طرف سلائی لگ جائے تو اندر کی طرف سے اس طرح سے اچھے سے نوچز ڈال لیں تاکہ جب ہم اس کو فولڈ کریں تو بہت آسانی سے ہمارا فولڈ ہو جائے تو نوچز لگانے کے بعد اس کو سیدھی سائیڈ پر فولڈ کر دیں تو اب ہم نے بیس کو ریڈی کر لیا ہے اب اس کے اوپر بھی ایک ٹاپ سیم لگا دیں ہاف انچ کے گیپ پر تو اس طرح سے ہمارے آرگنائزر کا بیس ریڈی ہو گیا ہے اب ہم سائیڈ بیگ اٹیچ کریں گے تو ہم نے فارم لگا کے فیبرک کے اوپر سلائی لگا دی دی اب ہم اس کے اوپر پلین فیبرک لگائیں گے تو اب بیگ کو بند کرنے کے لیے ہم نے ایک سے اندر زیف اٹیچ کرنی ہے تو پہلے ہم اندر والا فیبرک لیں گے جو ہمارے بیگ کے اندر جائے گا اس کے اوپر ہم باہر والا فیبرک رکھیں گے جو بھی آپ کو فیبرک باہر رکھنا ہے جو بیگ کے باہر دکھائی دے گا اور زپ کو ہم بیچ میں رکھیں گے اور اس طرح سے اوپر کی سائیڈ سے سلائی لگا دیں گے زپ کے اوپر تو اس طرح سے ہم نے بیگ کے ایک سائیڈ میں زپ اٹیچ کری ہے اب اس زپ کو ہم دوسری سائیڈ پر بھی بیگ کے اٹیچ کریں گے بیگ کے اندر والی سائیڈ نیچے رکھیں گے اور باہر والی پلین سائیڈ کو اس طرح سے اوپر رکھیں گے اور اس کے اوپر بھی سیدھی سلائی لگا دیں گے تو اس طرح سے بیگ میں پیچ سائیڈر میں زپ کو ہم نے اٹیچ کر دیا ہے اب اس کے اوپر ایک ٹاپ سین لگائیں گے فنیشنگ کے لئے تو اس طرح سے فنیشنگ کے ساتھ ہم نے زپ اٹیچ کر دی ہے اب اس سائیڈ بیگ کو ہم آرگنائزر کے بیس میں اٹیچ کریں گے تو یہ جو ہماری سائیڈ نیچے والی سائیڈ ہے جو سائیڈ ہماری باہر کی طرف دکھائی دے گی اسے آپ نے اس سرح سے اٹیچ کر کے سلائی لگانی ہے تو یہ ہم نے سلائی لگا دی ہے اب چوہے ہم نے پیسٹنگ کی دوسری والی سائیڈ بھی اٹیچ کرنی ہے جو کہ ہمارے سائیڈ بیگ میں اٹیچ ہوگی تو اس طرح سے یہ بند ہوگا فولڈ ہوگا تو اپر سے ون انچز کا گیپ چھوڑتے ہوئے آپ کو یہ پیسٹنگ کی دوسری والی سائیڈ بھی اس میں اٹیچ کر دینی ہے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور آپ میرے چینل کا ایک بار وزٹ ضرور کریں آپ کو وہاں بہت اچھے ٹوٹوریلز دیکھنے کو ملیں گے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو جی اب یہ اس ٹیپ آپ کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھنا ہے ہم نے پیسٹنگ اٹیچ کر دی ہے تو بیک کو اس طرح سے ہم نے فولڈ کر کے اندر کر دینا ہے یہ ہم نے سائیڈ سے فیبرک اٹھایا اور اس طرح سے بلیک فیبرک ایک طرف ہو گیا اور فارم والا فیبرک ایک طرف ہو گیا تو اب آپ کو اسے بند کرنے کی نہیں سلائی لگانی ہے تو یہاں سے سلائی سٹارٹ کرنی ہے اور ان کورنرز میں آپ کو سلائی نہیں لگانی پھر سائیڈ میں سلائی لگانی ہے پھر یہاں سے سلائی لگانی ہے بس کورنرز میں آپ کو سلائی نہیں لگانی ہے اور اوپر سے آپ کو خالی چھوڑنا ہے جہاں سے ہم فیبرک کو سیدھا کریں گے تو اب سائیڈ میں سلائی لگانے کے بعد ان کورنرز کو سلائی لگانی ہے اس کو ہم فولڈ کرتے ہوئے اس طرح سے اس کے اوپر سیدھی سلائی لگائیں گے تو اس طرح سے ہم نے بیک سے کورنرز پر اور سائیڈ میں بھی سلائی لگانی ہے اور یہاں سے ہم نے جگہ خالی چھوڑی تھی اب یہاں سے ہم بیک کو پورا سیدھی سائیڈ پر فولڈ کر لیں گے تو اب یہ فارم والی سائیڈ ہماری اندر جائے گی یہ جو ہمارا سلائی جہاں سے چھوٹی ہوئی ہے یہاں پر اس کو فولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائی کو پکا کر دیں گے تو اب اس فارم والی سائیڈ کو بیک کی اندر کی طرف فولڈ کر دیں یہ بیک کے اندر چلی جائے گی تو جو اس طرح سے ہمارا میک اپ اورگنائزر بن کے ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ کریں